نمشکار دوستوں سٹوریز آف گورڈ میں آپ کا سواگت ہے بھارتی راجنیتی کے چنک کے کہہ جانے بالے امیش شاہ کو تو آپ سب بھی بھلی بانتی جانتے ہیں امیش شاہ اس میں نریندر موڈی کے کیابنٹ میں بھارت کے گرہ منتری کے پدھ کو سنبھالے ہوئے اپنے پدھ پہ براز مانے اور بیتے کچھ سالوں میں بیٹے پی کو سب سے بڑی پارٹی بنانے میں بھی امیش شاہ نے اہم بھوم کہنے والی ہے یہاں تک کہ آج کے سمیے میں بیٹے پی کا ایسا بول بالا ہے کہ کیندر ہو یا پھر راجی ہر جگہ ہی بھارتی جنتہ پارٹی چھائی ہوئی تو آئیے جانتے ہیں امیش شاہ کے بارے اگر آج بیٹے پی بھولندیوں کو چھو رہی ہے تو پھر راجنیتی کے چنک کے کہہ جانے والے امیش شاہ کا بھی اس پارٹی میں بہت بڑا ہاتھ ہے اور جمہو کشمیر سے دھارہ تین سو ستر اور آرٹیکل پینتی سے ہٹانے میں بھی امیش شاہ کی سب سے جوڑی کردار نوائی ہے اور ایک بار پھر سے لا جواب منیزمنٹ کی بس سے اس کیس میں بھی ہر طرف سے ان کی تاریف کی جاری بیسے تو یہ فینسلہ میرے خیال سے تاریف کے قابل بھی ہے کیونکہ ان دھاروں کے ہٹنے کے بعد سے جمہو کشمیر کا وکاس پہلے سے کہیں زیادہ ہو پائے گا امیش شاہ نے راجنیتی میں بہت سے مقام پائے اس کھانی کی شروعات ہوتی ہے 22 اکتوبر 1964 سے جب سپنوں کے شہر ممبئی میں امیش شاہ کا جنم ہوا ان کے پتا کا نام انیل چندر شاہ ہے جو کہ گجرات کے منسا ٹاؤن میں پی بی سی پائیپ کیا بیزنس کیا کرتے ہیں وہیں امیش شاہ کی ماں کے نام کشمبی بین ہے بلے ہی امیش شاہ کا جنم ممبئی میں ہوا لیکن گجرات تھی ہونے کی بس سے بے گجرات میں پلے پڑے انہوں نے اپنی شروعاتی پڑھائی مہسان شہر کے ایک سکول سے کی اور پھر آگے چل کر سی او شاہ سائنس کولوج اہندہ واد انہوں نے بائیو کمیسٹری کی پڑھائی کی کولوج کا ہی بے سمیہ تھا جب امیش شاہ پہلی بار راجنیتی سے روبورو ہوئے اور کولوج میں رہتے ہوئے ہی بے آر ایس ایس کے سیم سیوک بن گئے تھے اپنی پڑھائی سماپت ہونے کے بعد اپنے پتا کے کام میں ہاتھ بٹانا شروع کر دیا تھا لیکن اس کے بعد سے بے راجنیتی میں سکریہ ہونے پھر سال انیس سو باسی میں امیش شاہ پہلی بار نیرندر موڈی سے ملے اور اس میں میں نیرندر موڈی بھی آر ایس کے پرچارک ہوا کر دی اور پھر آگے چل کر آکھل بھارتی بیدارتی پرشت سے راجنیتی شروع کرنے کے بعد انیس سو ستاسی میں امیش شاہ نے بی جے پی جوائن کی امیش شاہ نیرندر موڈی سے ایک سال پہلے ہی پارٹی جوائن کر لیا تھا اور پھر پارٹی جوائن کرنے کے بعد سے امیش شاہ نے بھارتی جنتہ یوہ موڈی جو کی بی جے بی کی یوٹ بیس بھی ہے یہاں سے شروعات کی تھی لیکن بہت ہی کم سمیمے اپنے دماغی اور محنت کی بسے بے آگے بڑھتے چلے گی اور پھر یوہ موڈی کے انترگت وار سیکرٹری، تعلق سیکرٹری سٹیٹ سیکرٹری، بائی سیکرٹری اور جنرل سیکرٹری کے جیسے ہی کہ اس سارے الگ الگ پوسٹوں پر کام کرتے اور پھر انیس سو اکیانوے کے لوگ سبا الیکشن میں لالکشن اربانی کے چناب کیمپین کو مینرز کرتے ہوئے امیش شاہ پہلی بار لائن لائک میں آئے پھر انیس سو پچانوے میں بی جے بی نے پہلی بار گجرات میں سرکار بنے یہاں پر کانگریس سمیہ تک بہت طاقت بڑھ تھی اور اس چناب میں نریندر موڈی اور امیش شاہ نے مل کر لا زواب کام کیا تھا دونوں کے دیماغ کی بس سے ہی پہلی بار گجرات کے اندر بی جے بی کی پارٹی نے چناب جیتا اور پھر پارٹی میں شاندار کام کو دیکھتے ہوئے امیش شاہ کو سرکھیج نام کی جگہ سے بیدائی کی چناب لڑنے کا موقع ملی کہا جاتا ہے کہ امیش شاہ کو ٹکٹ دنانے کے لیے نریندر موڈی نے بھی سپارش کی اور اس طرح سے اس میں ہی موڈی اور امیش شاہ کی دوستی سر چڑھ کر بولنے لگی اور یہ چناب بھی انہوں نے اپنے نام کر لیا اور پھر آگے چل کر ان سے 99 میں امیش شاہ اہند آباد ڈسٹرک آفریٹڈ بینک یعنی کی اے ڈی سی بی کے ادھیکش بنائے گیا جس میں امیش شاہ کو اس بینک کا ادھیکش بنائے گیا تب تک بینک گھاٹے میں چل رہا تھا لیکن امیش شاہ کے ادھیکش بننے کے محض ایک سال میں ہی یہ منافع میں آ گیا اور پھر 2001 میں جب کیشو بھائی پٹیل کو ہٹا کر نریندر موڈی کو گجرات کا سیم بنائے گیا تب امیش شاہ نے بھی گجرات میں کیابنٹ میں الگ الگ منترہ لے سنبھا لیا اور ایک سمیں میں تو ایسے تھا جب بارہ الگ الگ منسٹری اور وہ خود اکیلے ہی سنبھا لیا اور پھر اسی طرح سے آگے بھی امیش شاہ بی جے بی کی پارٹی میں اہم قردار نباتیں چلے گی اور پھر 2014 کے لوگ سبت چنان میں نریندر موڈی کو جتانے میں بھی امیش شاہ نے اہم بھومکہ نبائی اور اسی سال میں انہیں بی جے پی کا راشتہ ادھیکش بھی بنایا گیا امیش شاہ کے دماغ اور نریندر موڈی کے نراتتب میں بھارتی جنتہ پارٹی نے پھر کبھی بھی پیچھے مرکے نہیں دیا کیونکہ 2014 کے بعد 2019 میں بھی بی جے پی نے ایک طرفہ جیت حاصل گیا اور اس بار امیش شاہ کو گھرہ منترالے کا بھار دیا گیا گھرہ منتری بننے کے بعد تین مہینے سے بھی کم سمیمے امیش شاہ نے دھارت 307 کو ختم کرنے جسی ساحسی قدم بھی اٹھا دی اور اس طرح سے انہوں نے ثابت کیا کہ بھارتی راجنطی کے چنک کے انہیں یوں ہی نہیں کہا جانے آشا کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو پساند آئی ہوگی اگر پساند آئی ہے تو لائک کریں اور شیئر کریں اور دوستو ہمیں کمنٹ میں بتائیں آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہے اور چینل پہ نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگی ہوئی نوٹیفکیشن بیل کو بھی اون کر لیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کو مل سکیں دھنیواد